موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ممز آگر آپ کے ساتھ بھیریہ ٹاؤن کراچی سے اس ٹیم میں موجود بلکل بھیریہ کے مین گیٹ کے اوپر اور آج میں آپ کو اپ ڈیٹ دینے کے لیے نکلا ہوں کہ بھیریہ ٹاؤن کراچی میں جو اس ٹیم پوزیشن ہے بزمس کی وہ کیا ہے اور یہاں پر کیا چیزیں زیادہ چل رہے ہیں اور کس چیز کی ڈیمانڈ آ رہی ہے اور کس چیز میں کام ہو رہا ہے تو اس کی اپ ڈیٹ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بھیریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے لے کر تو ایک خوبصورت بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بھیریہ کا یہ بالکل مین گیٹ کی انٹری کے پر مین جنا ایوینوی کے پر یہ بلکس آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ بھیریہ کا مین گیٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کا جو ہے مین گیٹ کے ساتھ انٹریس کا ایریہ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹرم لوگ کی عام دور رفت جاری ہے صبح صبح کا وقت ہے لوگ اپنے اپنے کاموں پر جا رہے ہیں اور اپنے اپنے منزلوں پر جا رہے ہیں بیریہ ٹاؤن کراچی میں لوگ جو ہیں یہاں پر اسٹرم اپنے لئے رنٹل کے ویلاز جو ہیں نا وہ رنٹ پر لے رہے ہیں خاص طور پر پر پریسٹن ٹین اے میں پریسٹن ٹونٹی سیون میں اور پریسٹن ٹون میں پریسٹن ٹو میں اقبال ویلہ قائد ویلہ جہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ لوگ شفٹ ہو رہے ہیں رنٹل کے اوپر اس کی بہت ساری ریزن سے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اسٹرم بیریہ ٹاؤن کراچی میں جو لوگ زیادہ شفٹ ہو رہے ہیں باہر سے بھی اور انٹرنل بھی شفٹنگ ہو رہی ہے اور تمام کی تمام جو ہے وہ شفٹنگ جو ہے نا ویلہ قائد پر ہو رہی ہے لوگ اپارٹمنٹس میں موو ہو رہے ہیں اور اپارٹمنٹس میں خاص طور پر دو بیٹ کے اندر لوگ موو ہو رہے ہیں جو باہر سے بھی آ رہے ہیں اور جو انٹرنل بھی شفٹنگ کر رہے ہیں اسی کیا وجوہات ہیں؟ یہ وجوہات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے جو وجوہات ہیں بیریہ ٹاؤن کراچی میں اسٹرم جو پراپرٹی کی قیمتیں کم ہونے کی وجہ سے رینٹل بھی کم ہو چکا ہے اور رینٹ کے اوپر لوگ ویلہ سویس لے جا رہے ہیں کہ آپ کو ایک ویلہ جنرل ویلہ جو پہلے پچاس ہزار پچپن ہزار میں ملتا تھا پریسنٹ این اے میں وہ اب آپ کو پینتیس ہزار روپے میں ملتا ہے اور اسی طرح جب آپ کو چالیس ہزار میں ویلہ ملتا تھا پریسنٹ ستائیس میں وہ اب آپ کو پچیس سے تیس ہزار کے درمیان مل رہا ہے جنرل ویلہ تو یہ بہت بڑی وجہ ہے شیفٹ ہونے کی بیریہ ٹاؤن کراچی میں لوگوں کی کہ آپ کو ایک زبردست حسم کا محول اور زبردست حسم کی لوکیشن اور بہترین اور بڑا گھر جو کہ دو سو سے اور دو سو پینتیس سے سوائر یاٹس کا گھر ہے وہ آپ کو ملتا ہے بہت ہی مناسب اور بہت ہی کم قیمت کے رینڈ کے اوپر اور اسی طرح اپارٹمنٹ جو پہلے جا چکے تھے تیس سے پینتیس ہزار رینڈ پہ اب وہ جا چکے ہیں بائیس سے پچیس ہزار روپے رینڈ پہ آپ کو مل جاتا ہے بہ آسانی تو یہ ریزن ہے اپارٹمنٹس کے اندر لوگوں کی شکٹ ہونے میں اور اپارٹمنٹس کے اندر جو میں آپ کو بتاتا ہے جو یہاں کا نظام ہے وہ بہت زبردست قسم کا سسٹم ہے آپ کے ہر ٹاور کے اندر دو کاؤنٹر ہوتے ہیں دو ریسپشن ہوتے ہیں ایک اے اور ایک بی کے نام سے اے اور بی کے نام سے ہر ریسپشن بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے آنے جانے والے لوگوں کو اور غیر اور بلا ضرورت لوگ کو بلکل بھی اندر نہیں جانے دیتے ہیں جب تک ان کو پوری تسلیح نہ ہو جائے کہ یہ ریزنٹ ہیں یا کوئی کسی کے گیسٹ ہیں اور جس کے گیسٹ ہوں ان سے انفارمیشن لے کے ان کی پنوشن لے کے پھر ان کو جانے دیتے ہیں کسی طرح جو کام کرنے والے لوگ آتے ہیں ان سے بھی ان کی پوری انکوائری اور پوری معلومات کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو کسی بھی اپارٹمنٹ کے فلور پر جانے دیتے ہیں تو میرے بھی ویڈز یہ جو رینٹل کی جو انفارمیشن ہے یہ بہت زبردست ہے جو آپ کے لئے ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پر جو خاص اور پر اپارٹمنٹ کا نظام ہے بہت سٹرونگ ہے سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ انوائرمنٹ کے حوالے سے اور بچوں کی گھومنے پھرنے کے حوالے سے بچوں کی جو ایکٹیویٹی ہیں اس کے حوالے سے یہ بہت زبردست قسم کا نظام ہے میں ابھی آپ کو انشاءاللہ پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہریہ ٹاؤن کراچی کی اپ ڈیٹ انفرمیشن آپ کے ساتھ ہوگی جس سے آپ اپنی کوئی بھی کسی قسم کی بھی آپ نے پلاننگ کرنی ہو کوئی فیوچر پلان کرنا ہو کرنی کرنا ہو تو وہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں مین جنہ ایویلو پر موجود ہیں اور ہم اسٹن جا رہے ہیں پیسٹن نائنٹین کی طرف اور یہ آپ کو سائن بورڈ نظر آ رہا ہے بہریہ ہسپٹل بہریہ اپارٹمنٹ بہریہ فارم ہاؤس ڈین زو اور یہ سامنے آپ کو بہریہ ٹاؤن کراچی کا ہسپٹل نظر آ رہا ہے یہ سامنے بلکل آپ کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح یہ سامنے جو ریسٹورنٹس ہیں خباب جی سواد الفجر چائے والا اس طرح کے بہت سار ریسٹور اور آج کی جو انفرمیشن ہے وہ آپ کے انشاءاللہ بہت انفرمیٹیو ہوگی اور آپ سیلنگ بائنگ رینٹل کے والے سے بہریہ ٹاؤن میں آسانی سے کوئی فصلہ لے سکیں گے اور سب سے پہلے میں ایک بات بتا چلوں کہ یہ ٹائم جو ہے نہ خریدنے کا ہے بیچنے کا بالکل بھی نہیں ہے میں جب بھی اپنی ویڈیو میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں رائٹ ٹائم کے اوپر آپ کی انویسمنٹ ہوگی آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں فائدہ ہوگا اور آج کی انویسمنٹ جو یہ آپ کو آنے والے دنوں میں بہت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت موجود ہیں پریسٹن نائنٹین میں اور یہ اپارٹمنٹس آپ کے سامنے اندر آ رہے ہیں یہ خوبصورت اپارٹمنٹس ہیں زبردست قسم کا یہاں پر آپ کا نظام ہے سیفٹی اور سیکیورٹی اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اچھا پل ایریا ملتا ہے بچوں کو سپورٹس کمپلیکس بھی یہاں موجود ہے اور یہاں پر آپ کو رائٹس پر ملتی ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں بھیریہ وڑ گیا بھیریہ برباد ہو گیا بھیریہ بند ہو گیا آپ یہ گاڑیوں کی تعداد سے اندازہ لگ سکتے ہیں یہاں پر لوگ رہے رہے ہیں الحمدلللہ اور یہاں پر لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور ایسے لوگ میں جو کراچی سے آتے ہیں اور کراچی جاتے ہیں صبح شام آؤٹ بیک کرتے ہیں اپنے جابز کے لیے اپنے بزنس کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر بھی آپ کو پارکنگ میں گاڑیاں نظر آ رہے ہوں گے تو بریہ ٹاؤن کے بارے میں لوگ جو لے کے منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ بلکل بھی بیکار کی باتیں کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں اللہ نشات ہو بہت ہی زبردست سسم کے لوگوں کو ایک انفرمیشن ملنے والی ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ کیا کیا بہترے آنے والی ہیں میں تو رینٹل کے والے سے انفرمیشن آپ کے ساتھ میں نے شہر کی رہے ہیں کہ رینٹل پہ آپ کو جو ہے انویسمنٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پروپرٹی لے کے اس کا رینٹ لینے چاہے تو سب سے بہتر اسٹم پروپرٹی جو ہے وہ پریسنٹ ٹوئنٹی سیون کیے وہاں پر آپ کو کم کیورت میں ویلا ملتا ہے دو سو پینسی سو ایریاد کا ایک کروڑ پینٹالیس لاکھ سے لے کر اور ایک کروڑ ستر لاکھ تک کی انویسمنٹ ہے جس میں جنرل کا ٹیگری سب شامل ہیں اس کے علاوہ آپ نے تھوڑا سا رینٹل اچھا لینا ہے تو پھر آپ نے پریسنٹ ٹین اے میں جو انویسمنٹ کرنی ہے پریسنٹ ٹین اے کے اندر آپ کو ویلا مل جاتا ہے ایک کروڑ ستر ایک کروڑ اسی کے بیچ میں جنرل ویلا اور اس کا رینٹل جو ہے وہ پینتیس سیزا روپے سے چالیس سیزا روپے رینٹل آ جاتا ہے آج کے ٹائم میں اور یہ ویلا دو کروڑ پچیس لاکھ پہ گئے تھے جو آپ کو ایک ستر ایک اسی ملتا ہے تو اسٹم کم سے کم جو ہے � جاتے ہیں تو اکبال ویلا سوا دو کے قریب گیا تھا اور وہ بھی ایک اسی ایک ستر کے بیچ میں ملتا ہے وہ ایک سو باون اسوائر یاد کا ویلا ہے تو اگر آپ وہاں چاہتے ہیں اپنی انویسمنٹ کرنا تو وہاں بھی کر سکتے ہیں وہ بھی ایک اچھی اپورچنٹی ہے وہاں پر چالیس سیزا روپے رینٹ منیمم ہے اسی طرح قائد ویلا کے اندر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو قائد ویلا دو کروڑ بیس دو کروڑ پچیس درمین آپ کو جنرل ویلا مل جاتا ہے د کو اور جب اچھے حال آتے تو اس کا جو سیلنگ تھی وہ سیلنگ دو سو سکوائر یاد کی قائد ویلا کی وہ تقریباً جو ہے دو نوے اور تین کے قریب پہنچ چکی تھی تو یہاں پر آپ کی انویسمنٹ بنتی ہے تک کہ آپ یہاں سے رینٹل انکم لینا چاہتے ہیں تو تو دو بیٹ کا بھی میں آپ کے ساتھ شیرکور گراؤنڈ سے لے کر اور چھتے فلور تک جو ریڈ تھا وہ تھا تقریباً کوئی ایک کروڑ کے بیچ میں آتا تھا تقریباً یعنی گراؤنڈ کے بات کر گراؤنڈ اسی بیاسی میں بکتا تھا اور اوپر والی جو چھتا فلور تھا وہ بھی اسی بیچیسی کے درمین بکتا تھا باقی جو فلور تھے وہ نوے سے شروع ہوتے تھے اور ایک کروڑ چار ایک کروڑ تین ایک کروڑ دو تک جاتے تھے لوکیشن کے اضبار سے اور اس کا رینٹل جو تھا وہ تقریباً جو ہے رینٹ جو ہے نیچے گراؤنڈ کا پچیس ہزار روپے آتا تھا اور ا اوپر کے فلور کا کم سے کم تیس سے مہنسی سر روپے رینٹل تھا تو یہ تمام چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کو کرنٹ اپ ڈیٹ میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس ایک اچھی انفرمیشن بھیریٹان کراجی سے موجود رہے تو میں امید کروں گا کہ آج ہی آپ کو میری ویڈیو ضرور فائدہ دے گی اور آپ نے کوئی بھی انفرمیشن لینی ہو اور کوئی بھی رائے لینی ہو کوئی مشورہ لینی ہو تو میرا نمبر آپ کے ساتھ ہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کی مری انفرمیشن خالصتاً صرف اور صرف لوگوں کو ایک پوزیٹیف اور بہترین انفرمیشن دینا مقصد ہے جس سے لوگ اپنا یہاں بزنس کر کے اپنی انویسمنٹ کر کے اور اپنے لئے کوئی گھر بنا سکیں تو میں موید کروں گا میری ویڈیو آوچ کی آپ کو ضرور پسند آئے گی تو مجھے اجازت دیجئے پلیس میری ویڈیو کو اپنا سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا تاکہ آپ کے ساتھ میں مزید اور اچھی انفرمیشن میری ٹاؤ کراچی سے شیئر کرتا ہوں جزا کرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ